یہ حدیث بھی جامعی ترمز شریف کی ہے حضور علیہ السلام سیدنا عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبَ الْقُرْآنِ يَاسِينَ نبی سیدنا فرمایا ہر چیز کی دل ہوتی ہے ہر چیز کی دل ہوتی ہے اور قرآن کریم کی دل سورہ یاسین ہے دل ہے تو سب کجھے دل نہیں ہو تو جسم کس کام کا نہیں ہو ختم ہو جائے گا تو حضور یہ سرکار نے کیوں مثال دی کہ یاسین کی دل ہے اس سے مراد یہ اتنی احمد اس کی ہے جس طرح دل جو ہر چیز کی جان ہوتی ہے دل ہے تو سب کجھے تو سرکار نے ہمیں سمجھایا کہ یاسین شریف کی قدر عظمت مقام اس طرح جس طرح ہر چیز میں دل ہوتی ہے اور قرآن کریم کی دل سورہ یاسین ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن کرع یاسین قطب اللہ لہو بقرآتہا قرآت القرآن عشر مرات حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے یاسین شریف پڑھی اللہ تعالیٰ اسے اسے اس کی تلاوت کے برکت سے دس بار قرآن ختم کرنے کا عجر اتاں فرماتا ہے ایک دفعہ پڑھو تو دس دفعہ قرآن شریف پڑھیں کتنی بڑی بات ہے میرے ساتھیوں کتنا پانچ مل لگیں گے دس مل لگیں گے تو خود بھی پڑھیں اور اس کی عادت کریں کہ ہر روز اس صورت کو ہمیں پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ یارہ دفعہ پڑھ کے اس کا عجر حضور غنسپاہ کو حدیعہ کریں یہ قادر بھی سلسلے میں ہیں تو پھر آپ بچوں کو بھی پلائیں وہاں ہے موسیقی